صدر ڈاکٹر آریف الوی نے کہا کہ حکومت آئی ٹی کے شعبے کو ہر ممکن موونت فراہم کر رہی ہے اور اس شعبے کی ترقی کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں وہ آج نیشنل سٹیڈیم کراچی میں صدارتی اقدام کے تحت مسنوی زہانت اور کمپیوٹنگ انٹری ٹیسٹ سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حکومت نے بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے راہ کھولی ہے اور چین پاکستان میں آئی ٹی کی سنت میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ جن ممالک نے مسنوی زہانت اور کمپیوٹنگ پر توجہ دی ہے وہ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں صدر نے کہا کہ اس کے علاوہ حکومت نے ڈیجیٹل سکل پروگرام جیسے کئی پروگرام شروع کی ہیں یہ پروگرام مفت ہے اور اس میں آن لائن کلاسوں کے ذریعے آئی ٹی کی تاریم پراہم کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہزاروں طالب علموں نے اس پروگرام سے فائدہ اٹھایا ہے اور ڈالروں میں روزکار کمار رہے ہیں پاکستان دنیا کے ایک سو انتالیس ملکوں میں سب سے سستا ملک ہے یہ بات وزیر خزانہ شوکت تری نے آج ایک ٹویٹ میں آداد و شمار جاری کرتے ہوئے کہی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ اس پہ اختلاف کا تحریک ادم احتماد لانی کا اعلان احتساب سے بچنے کے لیے سودے بازی کا ایک حربہ ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان پارلیمنٹ اور اس کے اتحادی مل کر اس پہ اختلاف کی احتساب سے بچنے کی کوششوں کو ناکام بنائیں گے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان مسلسل کہہ رہے ہیں کہ این آر او کی کوئی گنجائش نہیں ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر فواہ چودری حسین نے اس پہ اختلاف کی جانب سیراولپنڈی میں ایک ایسے وقت پر جب آسٹریل ویک ٹرکٹ ٹیم 23 سال بعد ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستان پہنچ رہی ہے احتجاج پر تنقید کی ہے انہوں نے کہا کہ یہ آسٹریلی اور پاکستان کی ٹیموں کے درمیان 23 سال بعد پہلی ٹیسٹ سیریز ہے انہوں نے کہا کہ پوری قوم ملک میں ٹیسٹ ٹرکٹ کی بحالی پر خوش ہے مگر صرف اس پہ اختلاف اس پر خوش نہیں ہے اور وہ کرائی کے لوگوں کے ذریعے طاقت کے مظاہرے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں مذہبی امور اور بین المظاہبہ مہنگی کے وزیر نورالحق قادری نے کہا ہے کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان مشترکہ ثقافت مذہب اور تاریخ کی بنیاد پر خوشگوار تعلقات قائم ہیں آج شاول پنڈی میں علماء اور مشاہخ کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عثمانیوں نے مسلمانوں کے لیے بے مثال خدمات انجام دیں کانفرنس میں ترکی کے علماء کرام نے شرکت کی خیبر پختونخواہ کی 18 اسلامیں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں میئر اور تحصیل چیئرمن کی نشستوں کے لیے 873 امیدواروں نے کاغذات نامزد کی جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پریس ریلیس کے مطابق دوسرے مرحلے کے انتخابات مالا کند اور ہزارہ ڈویجنو کے سات سات ازلا میں ہوں گے اسی طرح خیبر پختونخواہ میں ضم کیے گئے قبائلی ازلا میں بھی تاریخ میں پہلی بار بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں ان میں اورگزئی قرم جنوبی وزرستان اور شمالی وزرستان کے ازلا شامل ہیں کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تعلقل سے شروع ہوگی جبکہ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کی نظرستانی شدہ فیرز آئندہ ماہ کی تین تاریخ کو شائع ہوگی بلدیاتی داروں کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی 31 تاریخ سے ہوگی جی سیون ممالک میں جن میں کینیڈا، فرانس، جرمنی، اقلی، جاپان، برطانی اور امریکہ شامل ہیں یوکرین کے سرحد کے ساتھ روسی افاظت کی بڑی تعداد میں تائناتی پر سخت تشویش کا اظہار کیا روس پر زور دیا ہے کہ سفارتکاری سے کام لے یہ بیان جرمن کے شہر میونک میں ہونے والی کانفرنس کے موقع پر جی سیون ممالک کے وزرائے خارجے کے اچلاس کے بعد جاری کیا گیا لاہور میں ساتھ میں پاکستان سوپر لیگ کے میش میں کراچی کینگز کی ٹیم نے کوٹک ایڈی ایٹرز کی طرف سے دیئے گئے ایک سو سٹھ سٹھ رنز کے دفت کے تاقب میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک دس اوورز میں اکیاسی رنز بنائے تھا اور اس کا کوئی کھلاری آؤٹ نہیں ہوا تھا کوٹک ایڈی ایٹرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ بیس اوورز میں چار وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چھاسٹھ رنز بنائے آج کا دوسرا میٹ شام ساڑھے سات بجے ملتان سلطانز اور اسلام آباد جنائٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ جو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈی پاکستان نیوز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے